السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹسو آپ کے ساتھ بہت تھی بڑی اپ ڈیٹ سے شیئر کرنا جارہا ہوں ہے ایک بڑے کھلاڑی نے اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے کون سا یہ کھلاڑی ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا ایک نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا دوسرے نے تواہی مچا دیا ہے بھئی کہاں پر اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ ایک ہمارا پیارا دولارہ بھئی کرکٹر ہے جو شادی کے بندھن میں اس وقت بندھے چکا ہے کون سا کھلاڑی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھئی اس کھلاڑی کی جس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے تو وہ کھلاڑی ہے اسٹریلی بھی آل ڈاؤڈر ڈین کرسٹن جو ہے انہوں نے بھائی ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ملتان سلطان کو بھی ریپریزنٹ کر چکے ہیں پی ایس ایل میں اس کے علاوہ بی بی آل سے مطلب تمام طرف کی کرکٹس انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے یعنی کہ ان کی آپ کہیں گے بھئی اول ڈیج میں ایک تو اسٹریلیان ٹیم میں کم بیک بھی ہو تھا برالاب انہوں نے ریٹائرمنٹ آناؤس کر دیا ہے یعنی کہ بی بی آل بھی نہیں کھیلیں گے اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل کرکٹس سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے ڈین کرسٹن نے اس کے علاوہ اگر بات کریں سٹیف سمیت کی بھئی اس کو کہتا ہے یہ بندہ ٹی ٹوئنٹی کے لیے ہے انہیں آسٹریلیا نے اس کو ٹی ٹوئنٹی سے ڈراب کی ہوا تھا اور اب تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے ہیں ریٹائرن ان کی برفارمنٹ باتا رہا ہوں یعنی کہ تین ٹی ٹوئنٹی میچز کے اندر دو ہنڈرٹ بندے نے جاڑ دیا ہے بھئی ایک سو پچیس راز گیا ہے تو توفانی نے گئی اسٹریلی سمیت کی یہاں سے اندازہ لگا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایک زوردار قسم کا تھپٹ رسید کیا ہے جو سٹیف سمیت کے بارے میں کہتے تھے کہ بھئی یہ جو ٹی ٹوئنٹی کا پلیئر رہی ہے تین ٹی ٹوئنٹی میچز کے اندر دو ہنڈرٹ مار دیا ہے ونڈے کے اندر کوئی نہیں مار سکتے سنے ٹی ٹوئنٹی کے اندر مار دیا ہے بتا دی کہ میں ٹی ٹوئنٹی کا بھئی پرفیکٹ بھلے باز ہوں اس کے نام بات کریں بھائی شان مسعود کی شادی کے بندھن میں آج جولی راجہ جو ہم بند گئے ہیں شان مسعود صاحب بہت بہت مبارک بہت ہو شانی بھائی کو کہ بھائی اب ان کی شادی ہو چکی ہے شان مسعود بھی آپ سمجھے گھر والے ہو چکے ہیں اگر آپ کو اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بارے چینل کو سبسکرائے پلیز کر دیں